سپیکر سر جو بل آج لے کر آئے ہیں جلہ والے بھاگ کے اوپر سیکشن چار کا جلہ والا بھاگ نیشنل مموریل ایکٹ نائنٹین ففٹی ون میں جہاں پردان ملا تھا انڈیا نیشنل کانگرس کا جو پردان ہوگا وہ اس کا ٹرسٹی ہوگا اور میں اس بل کی بروتہ کرتا ہوں تیرہ اپریل انی سو انی کو جو کانڈ ہوا ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی پیکر سر رولر ٹیکٹ آیا تھا جس کی بروتہ میں سارے دیش میں ہڑتاز چل رہی تھی سارا دیش بروتہ کر رہا تھا اس بات کا تم مہاتمہ گاندی جی نے بہت بڑا ایک پنجاب کو بھی آ رہے تھے بہت بڑا ایک اندولنٹ شیر رکھا تھا جب دس اپریل کو امری سر میں اندولن ہوا تو وہاں کے ست پال اور ڈاکٹر سیفو دن کچلو کو گرستار کر لیا گیا اور جب گرستاری ہوئی تو وہاں بروت ہونا سبابک تھا کیونکہ لوگ جتنے بھی جادی میں باغ لے رہے تھے ان کو کرسٹ ہوا اس بات کا تو بارہ اپریل کو ایک میٹنگ ہوتی ہے ہندو صحبہ کالج میں جو ٹاپ کھٹیکہ میں امری سر میں ہیں اس میٹنگ کی جو پردانگی ہیں وہ کانگرس لیڈر کرتے ہیں اور وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ تیرہ اپریل کو جلیہ والا باگ میں میٹنگ کی اچھا سمائی میٹنگ ہوگی سیفو دن جی کے اور کچلو جی کے جو گرفتاری ہیں اس کے انگیز اور اس کی پربند کریں گے محمد بشیر اور کانگرس پارٹی کے لیڈر سر یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جب سے دیش کی جادی کی لڑائی شروع ہوئی ہے ٹھارہ سو پچاسی سے کانگرس پارٹی ہوند میں آئی ہے دیولی سی بینر جی سے لے کر دیش کی جادی تک دادا بھائی نورو جی فروش شاہ میتا سرندر بھائی بینر جی سی شنکرہ نیر جی گپال کرشن گوکھلے جی آر بی گوش مدل لال مالویہ جی اینی بسند موتی لال نیرو دیش بند چتر جن داہ جی مولانا عبدالکلام جات جی اہمکے گاندی جی سروجنی نائٹو جی پندہ جوال لال نیرو جی سردار ولب آئی پٹیل جی نینی سین گفتا جی شباہ چندر بوہ جی جی بی کرپلانی جی پد بھائی صدرمیہ جی بتا رہے ہیں آپ سنیے جڑا دیان سے یہ وہ لوگ ہیں جنوبے پارٹی میں رہ کر دیش کی اجازتی میں حصہ لیا ہے آپ کو گسہ ہے اس بات کہا رہا ہے کہ آپ کو نام لینے کے لیے کوئی ہے نہیں پیچھے انیس سرداری کہ یہ ہمیں پتا ہے کوئی ہوتا تو شاید آپ اس کا نام بہت اوچھا لیتے ہیں تو ان لوگوں نے اپنا کھون دیا ہے اور تیرہ ایپرل کو جب وہاں لوگ کچھے ہوئے تو جنرل اڈوائر میں پانچ راستے ہیں سر اس کے جلیانے باگ کے پانچوں راستے بند کر کے فائر کیا جس میں قریب ایک جار کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور پندرہ سو کے قریب لوگ فٹڑ ہو گئے اور اتحاس کہتا ہے کہ دس جار کے قریب وہاں لوگ کٹھے ہوئے تھے تو کانگریس پارٹی نے اس سمیں مومنٹ اس کے بعد شروع کی پھر دوبارہ پردانگی موٹیلال نیرو جی نے جن اینوال چھے چندہ امرسہر میں کانگریس کا رکھا اور وہاں فیصلہ ہوا کہ اب اس جگہ پہ ایک نیشنل موموریل بنایا جائے گا اور نیشنل موموریل کے لیے جگہ چاہیے تھی اور جگہ کا پربند اس سمیں دس لاکھ میں کانگریس پارٹی نے خرید کر دی اور وہاں ٹرسٹ بنا اور اس سمیں دیش کی جاتی سے پہلے دو ہی ٹرسٹی تھے سردار پٹیل اور جوارلہ نیرو جلیہ لے باقی بات کر رہوں گا آپ اتحاس پڑھئیے گا جا کے دوسری بات نہیں کر رہے ہیں اور جب انیس سو کامن میں بل لے کے آئے اب دیش میں وہاں کیونکہ اکیلی کانگریس پارٹی کے ایک نفقے کے لوگ شیدنی ہوئے تھے وہاں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے سکھ بھی تھے سبھی جات کے لوگ تھے تو جب بل لے کے آئے تو وہاں اسی پارلیمنٹ میں ہمارے بہت ہی صدقار جو گرمت سنگھ مسافر تھے وہ ایکس آف سیو بل لے کے آئے کہ اس میں کانگریس پریزیڈنٹ پنجاب کو بھی درستی ہونا چاہیے لیکن اس سمیں منع کر دیا گیا کہ یہ جو ہے یہ سب کا سانجہ ہے کسی پارٹی کا نہیں ہے تو یہ دیش کی ازادتی سے پہلے جو ہوا ہے اس کے بعد جب دیش کی سبدان لاغ ہوا تو اس سمیں بل اس طرح لے کے آئے کہ سبھی ترستیز میں جو بھی ہوگا یہ سب کا سانجہ ہے لیکن اب جو پارٹی ہے یہ ارتیاز کو کھیڑنا چاہتی ہے سرکر سپیکر سر ان کا ایک ہی منشہ ہے ارتیاز کو ختم کیا جائے کیونکہ جب جب یہ پچھلے پندے فولتے ہیں اپنے ارتیاز دیکھتے ہیں تو ان کا کہیں بھی نام نہیں ہے ارتیاز کا تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ وہ بات کروں گا تو آپ بولو گے نا باج پائی جی کی گورنمنٹ میں باج پائی جی کی ہاں چھوارکر جی نے جو کیا کوئی بتا رہا ہوں بھی آئے یہ دیکھیں سنیے گا سن کے جائیے گا باج پائی جی کی گورنمنٹ میں جب ایک دباہ آیا سنگ کی طرف سے کے بھی ہیڈ گوارکر جی کو اور ایم ایس گل بارکر جی کو گیش کی اجازی میں حصہ لینے کے لیے بارست رتن دیا جائے لیکن اس سمیں مارچ دو یار تین کو ڈیبے تھنگاڈی جی جو سینئر ایڈیالوجس تھے سنگ کے ان کا بھی لسٹ میں نام ڈال دیا گیا لیکن انہوں نے پدم بوشن کے لیے ان کا نام ڈالا تھا انہوں نے یہ اوار لینے سے منع کر دیا کہ ہمارا کچھ پارٹی سپیشن نہیں ہے تو نہیں تھا نا اسی لئے انہوں نے منع کر دیا آپ اسی لئے تو دوسرا تیاز بھی مٹانا چاہتے ہیں کہ جن کا ہے ان کا بھی نہ ہو اور میں ایک بتاتا ہوں قوم وہی ترقی کرتی جو تیاز کو جاد رہتی جو تیاز ختم کر دیں گے وہ خود بھی ختم ہوں گے یہ دیان میں رکھیے گا یس بتا رہے ہیں ابھی سنیے گا کانگریس کا نام کس لئے آنا چاہیے تھا یہ بھی ہم بتا رہے ہیں ویٹ کریے گا کانگریس پارٹی کے جتنے بھی نیتا ہوئے ہیں باپ کو یاد کرنے کے لئے نیرو جی نو بار جیل گئے اور نو سال سلاکھوں کے پیشے رہے اندرہ گاندی جی کوٹ انڈیا مومنٹم کے دران جیل گئی سردار پٹیل جی چھ سال جیل میں رہے گاندی جی دس بار جیل گئے لگ بڑ سات سال جیل کٹے کانگریس کا نام ایسے نہیں آیا کہ آپ سوچو کہ یہ پرستی ایسے بن گئے ہیں یہ بلی دان دینا پڑا ہے بلکل ہو سکتا ہے آپ کے پرکوں میں کوئی ہو لیکن آپ بتا نہیں سکتے ہیں ان کو اتیاز کے پیشے جا کر پرستی زلیہ بنے ہیں سپیکر صاحب جب جنہیں ہمارے باگ میں میں آ رہا ہوں دیتے ہیں سب جب سب جب 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 کانڈ ہوا تھا جس دن کانڈ ہوا ہے جنرل ڈوائر نے کانڈ کیا تو اس کو دربار صاحب میں سنمانل کس نے کیا اور کھانا کس نے کھنایا جی بھی میں ان کو بتانا جاتا ہوں روڈ سنگ اور سندر سنگ مجیتیا جی ان کے ساتھ چل رہے تھی جنرل ڈوائر کی سپیکر سر وہ لوگ آج کانگریس کا نام مٹانے کی ساجچ لے کر بل لے کر یہاں آئے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو راہل گانڈی کے پرکوں کا دیکھئے اجادی سے پہلے بھی ان کا بنیدان دی ہے اجادی کے بعد بھی ہے تو کوئی ہے تو بتائیے اٹھ کے کوئی ایک آدمی آدمی ہے آپ کا اجادی کے بعد کا بتائیے جو دیا ہمیں پتہ ہے کوئی پلیدان دیکھے رہے اندرہ گانڈی جی جراسی کا آپ اندر دیجئے جراسی کے پکڑ کے آپ کیوں بولتے ہیں اس کے اوپر سو میرا کہنے کا مطلب ہے اتیاز کانگریس کا مومت کانگریس نے چلائی نائنٹین فورٹی سیمن سے پہلے شہیدی انہوں نے دی جیل میں وہ گئے مموریل میں جو میٹنگ ہونے والی تھی وہ کانگریس پارٹی نے رکھی اور جو مموریل کے بعد شیشن کانگریس پارٹی نے وہاں کیا جگہ کانگریس پارٹی نے خرید کر دی نیشنل میزم کانگریس پارٹی نے بنوایا کہ دیش کی جاتے کے بعد نائنٹین فیفٹی من میں جب ایکٹے لے کر آئے تو اس میں سب کو ساتھ ٹرسٹی ڈالا تو اب یہ کیا مجبوری ہوگی ہے کہ اب کانگریس پارٹی کے جو دیکس کی ٹرسٹی ہے جو ٹرسٹی چیر ہے اس کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں یہ نیاز لانے کی کیا جروع سے پڑی ہے نیشنل نیشنل ہے ٹرسٹی ہے سٹیٹیزن ہے انڈیا کے سب کا ادکار ہے کسی کو بھی بنا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے جو آپ کی وچار دارہ کا ہو اس کو بنائیں گے سر نائٹی ایسے آپ اتحاس ختم نہیں کر سکتے کانگریس ختم نہیں ہوگی یہ آپ چلتا مت کیجئے آپ فکر مت کیجئے بیڑ میں ہیڈ کے بار دکھا ہندی بائی گرافی جو رسس بسکر چیپی بسکر جی نے پبلش کی ہے رسس میں لکھا ہے ہیڈ گواریز آرڈر سنگ بل نوٹ پارٹی سپیٹ ان ستیہ گرہ یہ آپ کی کا جو پبلش ہوا ہے بک اس میں لکھا ہے چیپی بسکر کی چیپی بسکر کی ہندی بائی گرافی پڑ لیجے گا چیپی بسکر کی ہندی بائی گرافی پڑ لیجے گا سر میں بتانا چاہتا ہوں 1930 میں 1929 میں جب کانگریس نے سب کو ساتھ لے کر جیس کی جاتی کی لڑائی لڑنے کی بات کی سب کانگریس کے سارے لوگوں نے ایک ترنگا ترنگا جلانے کا اسی تیم ہیڈ گر بار جی کو بھی بلائے گیا اس میٹنگ میں کسی سبھی پبلک اپنے گھر پہ ترنگا لگائے گی لیکن 1930 کو رسول کی شاکہ میں یہ بولا گیا کہ راشنی دیوست ارثات بنگوہ دیوست نیشنی فلیگ ارثات جیفرون فلیگ مطلب کیا ہے ترنگے کا جب آپ ترنگے کو نہیں مانتے آپ کا تیس کی جاتی میں حصہ کوئی نہیں ہے آپ کا کوئی شہید نہیں ہوا ہے تو آپ کس مو سے کہہ رہے ہیں کانگرس پارٹی جتنے چیزی تھی جس کے کھونتے اجاتی میں اتیاس کے پنے لگے گئے آپ کس پاس سے کہہ رہے ہیں